بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو امیر کریں گے تو غریب آدمی کا فائدہ ہوگا کیا صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انہی کو پتہ ہوگا لیکن یہ قومان انسان ہے کہ بات کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتا یا تو پاکستان سے بنائی امیر لوگوں کے لیے کہنے کا مقصد نہیں کہ یہاں سے امیر لوگ رہے ہیں غریب ہی نہ رہے غریبوں کو یہ ختم کرنے کے لیے آئے نا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو اور امیر کرنا چاہیے اس طرح اس طرح مسئلہ حل ہوگا نہیں یہ تو غلط ہے پھر غریب پیچارہ کہاں جائے گا غریب پیچارہ کے لیے تو پھر یہ صحیح کہا ہے نا کہ بھائی سارے غریبوں کو ایک جگہ کر کے اکٹھنا کرو اور ان پر ایٹم بم پھیک دو یہ سب سے بہتر علاج ہے نہ رہے گا غریب نہ غریب کا چرچہ ہوگا نہ مہنگائی کا چرچہ ہوگا جب امیر کو ہی پیسے دیں گے امیر کرنا ہے تو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو اور امیر کرنا چاہیے تاکہ وہ روزگار پیدا کرے کیا یہ صحیح ہے ہاں تو یہ دیکھیں امیر آدمی امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے تو بلاول بھٹو تو بولتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ تو مطلب ان کے لئے ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کام کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے روڈ پر آتا جا رہا ہے بالکلی ہاں غریب کو امیر کر کے دکھائیں پھر بات ہے وہ تو کہتے ہیں امیر کو امیر کرو ہمارے ہم موجود ہیں غریب کو امیر کر کے دکھائیں تو وہ بات ہے بلاول بھٹو نے فارمولت دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو اور امیر کرو تاکہ وہ روزگار پیدا کرے یہ فارمولت دیا ہے بلاول بھٹو زلطاری کی کیا سیاسی شہور ہے ان کے اندر آپ کے دیکھیں وہ سلاف زلطان کے پاس جاتے تو چار لاکھ کچھ ہوتا تو وہ لڑکا بہن کے جاتے تو اس کو کیا پتہ ہے کہ غریب کس طرح تھے اس میں اپنا گھر چلا رہا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو اور امیر کر دیں تو وہ روزگار پیدا کرے گا اور یہ سلوشن دیا ہے انہوں نے وہ صحیح ہے نہیں بلکل غلط ہے امیر آدمی امیر ہوتا جاتا ہے اور وہ اپنا پیسہ جو ہے نا ٹیکس کا وہ نہیں دیتا ہے ٹیکس دے گا تو قریب جو ہے نا وہاں کچھا لوگی وہ ٹیکس بھی دیتا امیر آدمی امیر آدمی تو امیر ہوتا جا رہا ہے آپ کا قریب قریب ہوتا جا رہا ہے اب تو میڈل کلاس کے لوگ جو ہے نا وہ بھی سفر کر رہے ہیں یہ بتا ہے بلاولوں بٹو کہتے ہیں کہ امیر آدمی کو اور امیر کرتو تو وہ روزگار پیدا کرے گا یہ انہوں نے سلوشن دیا ہے مہنگائی کا پہرے تو آپ نے بولا بلاول بٹو کہتے ہیں تو ایک دم میں چونکی کیونکہ میں نے ہمیجھا سنا ہے بلاول بٹو کہتی ہیں باقی اگر انہوں نے امیر کو امیر بولے تو انہوں نے وہ پی ڈی ام والوں کی بولا ہوگا کیونکہ وہ امیر کو امیر پی ڈی ام والوں کو ہی کر رہے ہیں جو ہم اپنی حق کے لیے نکلیں امران خان کے جو سپورٹر ہیں ان کو غریب سے غریب تر کرنے کی ان کی کوشش ہے اور یہ ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہلاول بٹو کہتے ہیں امیر آدمی کو اور امیر کر دو تو وہ روزگار پیدا کرے گا یہ سلوشن دیا ہے انہوں نے دیکھیں انہوں نے یہ غلط یہ سلوشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے جو بھی ایوانوں میں لوگوں کو بٹھا ہے آیاشی کرنے کے بجے ان کی سیلڈیا کم کریں ان کو جو بھی سہولتی دی گئی ہے پٹول مفت ملا ہے بڑے بڑے گھروں میں مل رہے ہیں بیٹھے ہوئے ان کو قرائے دیے جا رہے ہیں ان کو صحت کے لیے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں عکومت کے اس پر تو لہذا ان تمام چیزوں کو کم کیا جائے تب جا کے میگائی ہتم ہوگی ترکی کی طرف جائے گا ہمیروں سے وہ چیزیں لوگ جو آپ نے حکومت کی طرف سے ان کو دیے جو ہمارے ٹیکسز پہ ان کو آپ نے دیے ہیں کہ وہ ٹیکسز کی وجہ سے آپ لوگ آیاشی کر رہے ہیں ہمارے جیبوں سے ٹیکسز چاہ رہے ہیں لیکن آپ ہوا پہ نہیں لگا رہے ہیں اپنے آیاشیوں پہ لگا رہے ہیں تو خدا ہے رہے اب اس قوم کے لوگ جاگ چکے ہیں لیازا یہ جتنے بھی آیاشی یہ ختم کرے یہی ہمیں اور یہی سلوچنے ہیں بہت شکریہ موسیقی